راضی بردائے رب رب کی رضا پر راضی رہے یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اس نے رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا یہ تو ایمان کا منطق اتفادہ ہے یہاں پتہ تک نہیں ہیلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو کسی تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے لہٰذا اس کو سمجھ یہ کہ اللہ کی طرف سے ہوا ایک اس میں لدیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی قیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کر اس نے سن کو پتھر مارا اس نے بلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں مو کس کا کالا ہو گیا کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کم آ دیا ہے ورنہ مجھے بہر آل یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شاہ لگا ہے اچھا اب جو شعی اذن رب سے ہو رہی ہے بندہِ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریب نہیں ہے مخلص مخلصین لہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسپروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا اندہ ظن عبدی بھی حضورت یہ اللہ کا قول ہے حدیثِ قنصی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لئے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لئے یہ شیعہ جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اندھی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر بیدے کل خیر اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے جو ہر چیز پتھا ہے اچھا جو ہوگا وہ بھی اذنے رف کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا تو نہیں رہی ہے کسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لا خوفون علیہ بلا ہو یا قرون جا مطلب سے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چاہ رہے ہیں آمدور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا دنیا میں بھی ہوگا ہے خوف کس بات کا بھائی ہے ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہوں گے نا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا نہ حضن ہوتا خوف اس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا جاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے قرآن کہتا ہے سورہ بقران عسان تکرہو شید وہ ہوا خیر لکن وعسان تحبو شید وہ ہوا شرر لکن این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نا پسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ یعلم و انتم لا تعالیمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو اس کے پردے میں کیا مشیعت ہے اس لیے کیا ارادہ خداوندی ہے اس کے پردے میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہماری نگاہ بس کس دور تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی ہے لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے بات پر تو ہے ہی نہیں لہذا ہم اس سے متعصد ہوں جو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے ملن قریم مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرنا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ بامی رضا مندی ہے دو طرفہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق کرنا ہے دو طرفہ تعلق کرنا ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرو گے تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واقع کرو گے اپنا مخلص بندہ بنا لے گا تم اللہ کی طرف چل کر آو گے اللہ تمہاری پر دوڑ کر آئے گا تم بانشت بڑھ آو گے اللہ ہاتھ بڑھ آئے گا تم اسے محفل میں یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا ملائق اے محربین کی محفل میں تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرو گے یہ دو طرفہ محفل ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا ان انصروں ماں انصروں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد سے مراد کیا اللہ کے دین کی مدد اللہ تمہاری مدد کرو گے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے سورہ قوبہ میں سورہ مجادلہ میں سورہ بینا میں چار بہت